اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنسَى پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی یہ فرما رہے تھے کہ اللہ ہی ہے جو انسانوں کو حساتا بھی ہے اور راتا بھی ہے اور اللہ ہی ہے جو انسانوں کو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے اب آگے کہا رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنسَى اور اللہ ہی ہے جس نے اس دنیا کے اندر نر اور مادہ دونوں جو جورے پیدا کیے ہیں کس نے پیدا کیا ہے اللہ نے نر اور مادہ یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا جو ہے اللہ نے ایک جورہ کر کے پیدا کیا ہے نر اور مادہ اب آگے کہا رہے ہیں کہ مِن نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَا اور یہ کیسے پیدا ہوا کہ ایک نتفا سے ایک بوند ہے کہ منی کا قطرہ جو ہے اس کے اندر جب جاتا ہے اس ایک بوند سے وہی منی کے قطرہ سے جو ہے کبھی بیٹا بھی پیدا ہو رہا ہے اور اسی منی کے قطرہ سے جو ہے بیٹی بھی پیدا ہو رہا ہے پانی ایک ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو جو ہے کبھی نر کر رہا ہے کبھی مادہ پیدا کر رہا ہے یہ کون کر سکتا ہے اللہ ہی کر سکتا ہے پانی تو ایک ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسی ایک پانی سے کبھی جو ہے لگاتار بیٹا پیدا کر رہا ہے بیٹا اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہا ہے اور کبھی لگاتار جو ہے چھے چھے بیٹیاں سا سات بیٹیاں اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے تو یہ کس کے طرف سے ہے اللہ کے طرف سے اب آگے کہا رہے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَا وَأَقْنَا اور وہی اللہ جو انسانوں کو مالدار بناتا ہے اور وَأَقْنَا اور مال کی حفاظت کرواتا ہے ایک ہوتا ہے کہ مال کی حفاظت یعنی کچھ ایسے انسان ہے جو پیسہ جمع کرتا ہے اور اس پیسے کو کسی اچھے کام میں لگاتا ہے یا کہ پیسہ جمع کرنے سے کبھی کچھ ایسا کام ہوا وہاں لگا سکتے ہیں اور وہی اللہ ہے جو انسانوں کو مالدار بھی بناتا ہے ایک ہوتا ہے مالدار ایک ہوتا ہے پیسہ جمع کر کے رکھنا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں ایک مالدار وہ ہوتا ہے کہ پیسہ آیا اپنا خرچ کیا سب کچھ چلتا رہا یعنی کھانے پینے والا معاملہ ایک وہ لوگ ہیں جو مالدار بھی ہیں لیکن کچھ پیسہ وہ جمع کر کے رکھتے ہیں کہ کبھی کچھ خدانہ خاصتہ کچھ ہو گیا تو وہ آگے چل کے کہیں کام میں لگا سکتا ہے یہ ہے اب آگے کہا رہے ہیں اور جو شعرہ جو ایک ستارہ ہے اس کا بھی رب کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ عرب کے اندر جاہلیت کے زمانے میں آسمان پر ایک ستارہ ہوتا تھا اس کو وہ لوگ شعرہ کہتے تھے تو وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ یہ شعرہ جو ستارہ ہے یہ ہمارا پروردگار ہے یہ ہمارا کام بناتا ہے یہ اس زمانے کی جاہلیت کے زمانے میں مشرقین کے ایک عقیدہ تھا کہ آسمان کے اوپر جو ایک ستارہ ہے شعرہ وہ جو ہے سمجھے کہ ہمارا کام بناتا ہے سب کش کرتا ہماری باتوں کو وہاں تک پہنچاتا ہے اس کے بارے میں کہا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آسمان کے اوپر جو ستارہ جو شعرہ نام کر کے ہیں اس کا بھی رب کون ہے اللہ ہے یہ کہنے کے مطلب یعنی عقیدہ جتنے بھی چیزوں کا ہے ان عقیدہ کا باطل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر رہے ہیں اور سب کو ختم کر کے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس زمانے میں جتنے بھی عقیدے تھے جو غلط خیالات اور نجانی طرح طرح کے جو باتیں اور سب کے الگ الگ باتیں ہوتی تھی ان سب تمام عقائد کو قرآن ختم کرتا ہے اور ختم کرنے کے بات کس پر یقین کرنے کے لئے کر رہا ہے ایک اللہ پر ایک اللہ پر بھروسہ کیجئے اس پر یقین کیجئے ان کی عبادت کیجئے ان کی جو ہے اطاعت کی تھی اب آگے کہا رہے ہیں وَأَنَّهُ أَحَلَكَ عَادَنِ الْأُولَىٰ اتنے آیت میں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بتلا رہے تھے اب آگے جو آیت ہے اس آیت سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اپنے قوموں کو پہلے لوگوں کو دھمکی دے رہا ہے وَأَنَّهُ أَحَلَكَ عَادَنِ الْأُولَىٰ یاد رکھو اگر تم ہماری باتوں کو نہیں مانے اب تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے تو یاد رکھو کہ پچھلے جو لوگ گزرے ہیں قومی عاد ان کو ہم نے حلاقوں برباد کر دیا ہے کی نہیں پہلے اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بتلائے ہیں اب نشانی بتلانے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو انسان کو ہلکا سا کیا ہے غصہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی سمجھے کہ یہاں پر ایک الگ انداز ایک دھمکی دے رہے ہیں وَأَنَّهُ أَحَلَكَ عَادَنِ الْأُولَىٰ اگر تم بعض نہیں آئے اگر تم نہیں صدرے اگر تم ایمان نہیں لائے تو یاد رکھو کہ پچھلے کے جو قوم گزرے ہیں قومی عاد ان کو ہم نے حلاقوں برباد کر دیا اب آگے کہہ رہے ہیں وَثَمُودَ فَمَا عَبَقَا اور قومِ ثَمُودَ کو بھی ہم نے حلاقوں برباد کر دیا فَمَا عَبَقَا ان میں سے کسی کو بھی ہم نے جو ہے رکھا نہیں ہے یعنی کوئی نہیں باقی رہا سب کو نشت و نعبود کر دیا سب ختم ہو گئے تھے یہ کہنے کا مطلب ہے اب آگے کہہ رہے ہیں وَقَوْمَ نُوحِمِّي وَقَبْلُ کہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہم نے کیا کیا حلاقوں برباد کر دیا اب آگے کہہ رہے ہیں اِنَّهُمْ كَانُوْهُمْ اَظْلَمَا وَأَتَغَا اور یہ قومِ نُوح کے جو نوح علیہ السلام کے جو قوم تھے وہ اتنا ظالم اور سرکش تھا بہت ظالم تھا کیسے کہ جب نوح علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیے دعوت دینے کے بعد تو کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے کہا کہ اے نوح کل جو ہے تم یعنی بچپن میں تم ہم لوگوں کے ساتھ گھومتے فٹتے تھے کھیلتے تھے ہم لوگ کے ساتھ بیٹھتے تھے آج تم اتنے نبی بن گئے ہو یا تم جو ہے بیس سال کے ہو گئے چاریس سال کے ہو گئے ہو تو آج تم ہم ہی کو دعوت دے رہا ہو ایک اللہ کی اعباد کرنے کے لیے اور تم کہہ رہا ہے کہ ہم نبی ہیں اپنے آپ کے یہ لوگ تانہ دیتے تھے کبھی یہ کہتے تھے کہ اے نوح تم جو ہے ہمارے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتے تھے آج تم جوان ہو گئے تو کہہ رہے کہ ہم نبی بن گئے یہ کونسی بات ہو گئی تم تو عجیب و غریب بات کرتے ہو اب قرآن آگے وہ لوگ کہتے تھے کہ آٹھ میں پارے میں ہے کہ اس زمانے کے نوح علیہ السلام کے قوم کیا کہتے تھے کہ اے نوح علیہ السلام ہم ایسا نظر آ رہا ہے اور ہم آپ کو جو ہے بے اقوف آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بے اقوف ہیں بتائیے نبی کو لوگوں نے کہا کہ آپ تو بے اقوف لگ رہے ہیں اننا لنا راکا یہ ضرور بھی ضرور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بے اقوف ہیں تو نوح علیہ السلام کیا جواب دیا کہ قال یا قوم لیسا بی صفاہتن اے میری قوم کے لوگو لیسا بی صفاہتن میں بے اقوف نہیں ہوں انی لکم رسول امین میں اللہ کے طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو لوگوں نے اتنی ظالم یہ لوگ تھے جو ہے نوح علیہ السلام کو جو سر عام سب کے سامنے بے زدی کرتے تھے ہر وقت یہ تانہ دیتے تھے کہ ہم تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بے اقوف ہیں آپ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سمجھیں کہ کچھ کام کی نہیں ہیں آپ ایک نمبر کے جو ہے جاہل ہیں بے اقوف ہیں اس طرح کے الفاظ وہ لوگ کہتے تھے لیکن نوح علیہ السلام کتنی محبت بھری انداز اور ان کا انداز کیا تھا انہوں نے صرف اتنا کہا کہ لئیسا بی صفاہتن میں بے اقوف نہیں ہوں بلکہ یہ ہے کہ انی لکم رسول امین اللہ نے مجھے رسول اور پیغمبر بنا کر دے جائیں بس اتنا فرق تو اللہ تعالی نے جو بستیوں جو آندیاں جو گرائے تھی تو تمام کے تمام بستیاں جو ایسے ہی گریے کہ گری رہ گئی تو یہاں پر قوم اس کا جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھے قوم لوت ان کے اوپر جو ہے یہ عذاب آیا تھا کہ ان لوگوں کو اور ان کے بستیوں کو اٹھا کے اللہ تعالی اوپر لے گئے تھے اور لے جانے کے بعد جو ہے نیچے ان کو پلٹا دیئے تھے جس کی وجہ سے تمام کے تمام لوگ جو آندے کے آندے مو گر گئے یہ کہنے کے مطلب جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فغشا ہا ما غشا تو ان کے اوپر جس خوفناک ایک عذاب ایسی آئی جس کو ان لوگوں کو جو ہے سمجھے کہ چھا گیا اور سب کے سب لوگوں کو ڈھاپ دیا گیا یعنی سب لوگ جو ہے اس گھر کے اوپر نیچے اور مٹی کے نیچے سب لوگ کیا ہو گئے دب گئے قوم لوت اللہ تعالی نے دبات دیا اس طرح میں تو جس طرح پہلے کیوں لوگ جو ہے برا مہلا کہتے تھے پیغمبروں کو اور آج کے دور میں جو لوگ علماء کرام کو گالیاں سبح سام دیتے ہیں نہ جانے کہ ان کے اوپر کیسی کیسی آزابیں آتی رہتی ہیں یوٹیوب پر فیس بک پر دیکھتے ہیں لوگ اس طرح کی کومنٹ کرتے ہیں علماء کرام کے خلاف اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سب کی بات نہیں کرنا اکثر و بیشتر کچھ ہے ایسے لوگ جو فورا علماء کرام پر عملی اٹھا جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو کس انسان سے غلطی نہیں ہوتی ہے ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے چاہے وہ علماء کرام ہو مفتیان کرام ہو چاہے وہ اللہ والے ہو بزرگان دین ہو نبی معصوم ہوتے تھے ان کی بات الگ ہے ہم لوگ تو انسان ہیں انسان تو وہ بھی تھے لیکن وہ نبی تھے لیکن ہم لوگ امتی ہیں انسان کے ساتھ کیا ہیں امتی ہیں تو غلطی ہر ایک انسان سے ہو سکتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فورا کسی کو پر ہم جو ہیں ان لئے اٹھا دیں اس لئے کسی کہنے والوں نے کہا ہے بہت اچھی بات غور سے سنیے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ اس دنیا کی اندر اگر آپ فرشتے بھی بن جائیں گے پھر بھی لوگ آپ کو اچھا نہیں کہیں گے آپ کی ایک غلطی پر تمام آپ کی جو ہے اچھائیوں کو گھول جائیں گے اور ایک غلطی کی پیچھے ساری زندگی لگ جائیں گے کہ یہ انسان گمدہ ہے اس لئے کسی کی باتوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان سے غلطیاں ہوتی ہم ہو یا آپ ہو کوئی بھی انسان ہو اس غلطی کی اصلاح کے لئے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اکیلے میں ملیے کچھ باتیں ہیں جو اکیلے میں کہی جاتی ہے اکیلے میں آپ کسی سے بھی ہو ان سے آپ ملیے ملاقات کیجئے ان کو بتلائیے کہ آپ کے اندر یہ غلطیاں ہیں اس کو اگر آپ صدھار لیں گے تو اچھا رہے گا نماز کے اندر آپ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے ہو گئی ہے تو اس کو صدھار لیجئے گا یہ سب چیزیں اکیلے میں کہنے سے انسان کا دل کیا ہوتا ہے خوش ہوتا اچھی بات ہے انہوں نے اکیلے میں کہا باقی اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو ہے سمجھے کہ وہ گناہ سے دھلا ہوا نہیں ہر ایک انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انسان معافی بھی مانگ لے ہے کی نہیں وہ کرتے ہیں نہیں کہ گناہ کر کے گناہوں پر ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے اور گناہ کر کے توبہ کر لینا یہ انسان کا کام ہے تو ہم لوگ کیا ہیں انسان ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفر نصیفہ اللہ